ہیلو فرنڈز میں ہوں سامرین فاطمہ آپ کا ایسا فرمیٹ کچن میں تیہ دل سے سواگت ہے آج میں لائے ہوں دال چاول کی بہت ریٹیسٹی سا شام کا ناشتہ تو ہم نے لیا ہے ارہر کی دال مسور کی دال اور چاول اس کو اچھے سامنے بھیگو دیا تھا پانی میں ہم نے اسے تیس منٹ کے لیے بھیگو دیا تھا تیس منٹ ہو گیا تو ایکسٹر وارٹر کو ہم نے رکال لیا ہے اور دال چاول میں ہم ایڈ کریں گے ادرک کے ٹکڑے ہری میرش لیسن کے کجاوے اور ٹیسٹ اکارڈنگ نمک اور چاٹ مسالہ ٹیسٹ کے لیے اور فائن سا اس کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے جب پیسٹ تیار ہو جائے تو اس میں ایڈ کریں گے اجوائن ٹیسٹ کے لیے بہت اچھا ٹیسٹ آتا اور کھانے والا سوڈا ایک ٹیبل سپون ایڈ کر کے اچھے سا سارے کو مکس کر لیں گے اس کا فائن سا پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تھک سا پیسٹ ہم نے بنایا ہے اور کڑھائی کو گرم کریں گے اس میں ڈالیں گے ریفائن اویل وہ جب گرم ہو جائیں گے تو ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال کے ایک سائٹ سے اچھے سے اس کو پکا لیں گے بلکل لوڈ ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا توہ سارا ڈھک دیں گے تاکہ اندر تک دونوں سائٹ سے اچھے سپک جائے اولٹ پلٹ کر کے ہم نے پکا لیا ہے تو ہم اسے ٹیسٹ کریں گے دھنیا چھٹنی پتی کے ساتھ آپ چاہے تو ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بھی اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا چائے کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتا ہے تو آپ کو جب بھی دال چاول کھانے کا دن نہ ہو تو آپ دال چاول کا اچھا سا ناشتہ بنا کے کھا سکتے ہیں بنانا بہت ہی ایزی ہے ٹیسٹ بہت ہی بہترین آتا ہے بہت کم ٹائم میں یہ بن جاتے ہیں تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریں گے یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک کر دیں گے چینلن پر نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر دیں گے بیل آئکن کر دیں گے تاکہ ہمارے ہر نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے پھر ملوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تھانکس فور واشنگ دیس ویڈیو با بائے اللہ حافظ